اسلام علیکم ویلکم بیک تو آن ادھر و لاغ تو دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معصوم سا بچہ اس معصوم سے بچے کی ماں کو شکر نے اٹھا لیا تو شکر نے کاٹ کے شکر نے اس پر مار دیا مار دیا اور تو یہ بچہ بہت معصوم سا تھا چیخ را تھا بروک سے تو آئیے ہم اسے دیتے ہیں خوراک تو آپ کو بتاتے ہیں اگر کوئی بائی شاوکین ہے کہ بوتوں کا تو اس کی ماں گھر اٹھائی جاتی ہے کوئی شکر وجہ سے پکری جاتی ہے یا ماری جاتی ہے تو خوراک دینے کا آپ کو بتاتے ہیں طریقہ تو چیک کیجئے گا بہت اچھی خورا تھا معصوم بچہ تھا تو چیک کیجئے گا کیسے خوراک خود با خود کھا رہا ہے تو ایسے موہ میں اگر کوئی باجرہ وغیرہ آپ رکھ کے اسے دیں گے تو یہ خود با خود ہی کھا لیتے ہیں انہیں طریقہ خود ہوتا ہے کیونکہ ان کو اپنی ماں باپ جو ہے ایسی خوراک دیتی ہے تو یہ خود با خود کھانے لگ جاتے ہیں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آسان سے طریقے سے جو ہے آپ خوراک دے سکتے ہیں اور اس معصوم سے بچے کی جان بچا سکتے ہیں تو دوستو آئیے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے خوراک دی جاتی ہے تو چیک کیجئے گا دوستو خود با خود ہی کھا رہا ہے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی صرف خوراک کی موہ میں رکھ کے اس کے جو ہے آپ اپنے موہ میں رکھنا ہے تو وہ خود با خود ہی کھائے گا چیک کیجئے گا خود ہی کھائے گا مجھے اس کو ضرورت نہیں ہے دینے کی یہ خود با خود کھاتا رہے گا تو ایسے دوستو اگر ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی شکر اٹھا لیتا ہے یا کسی جوگہ کے جا کے پکری جاتی ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اسے معصوم سے بچے کو بچانا ضروری ہوتا ہے تو ایسے خوراک دینی ہوتی ہے تو اب میں اسے جو ہے رات کے ٹائم پر پنجرے میں بیٹھا دیتا ہوں وہ دن میں بھی پنجرے میں ہوتا ہے لیکن اسے خوراک دینی ہوتی ہے مجھے خود ہی موہ سے تو دوستو مجھے خود ہوتا ہے مجھے خود ہوتا ہے مجھے خود ہوتا ہے مرحبا